بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم آپ کو کلاس فائیو میں ایک دفعہ پر خوش آمدید کہتے ہیں بچوں آج ہم آپ کو اخلاق اور آداب میں ایک ٹاپک پڑھائیں گے جو کہ اخلاق اور آداب سے تعلق رکھتا ہے ہمارے معاشرے میں اخلاق اور آداب کی بہت اہمیت ہے اخلاق یعنی کہ کسی اچھے طریقے سے بات کرنا اچھے سلوک سے پیش آنا کسی بڑے بڑوں کا عدب کرنا اور بچوں سے شفقت سے یعنی کہ پیار محبت سے بات کرنا یہ سب ہمارے اخلاق میں باتیں آ جاتی ہیں اخلاق یعنی لڑائی جھگڑا نہ کرنا اور اپنی بات کو جو ہے چیخ چلانے کے بجائے آرام اور سب سے تحمل کے ساتھ پیش کرنا یہ ساری باتیں اخلاق اور آداب میں آتی ہیں آداب کہتا ہے بڑوں کا عدب کرنا یعنی کہ جب کوئی بڑا آپ کو کوئی بات بول رہا ہے تو آپ اس کو آرام سے خاموشی سے سنیں اور ان کے سامنے عدب سے بات کریں یہ اخلاق اور آداب ہیں یہ ہمارے معاشرے میں انسان کو بہت عزت دلاتے ہیں ان اخلاق اور آداب کی وجہ سے چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والا جو ہو جس کی بہت مدب کوئی اچھی جوب بھی نہ ہو کوئی اچھا بڑا کاروبار بھی نہ ہو لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا ہوگا لیکن اگر اس کی بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ عدب اور تمیز کا ہوگا تو ساری دنیا اس کا ذکر کرتی ہے ساری دنیا اس کا نام لیتی ہے ساری دنیا میں وہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ انسان اخلاق اور آداب کے ساتھ بات کرتا ہے اس کو کبھی ہم نے بتتمیزی کرتے نہیں دیکھا اپنے بڑوں سے چیخ چلنا کے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا اس کو کبھی بھی ہم نے اپنی بات کو بدتمیزی کے ساتھ پیش کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہمیشہ عدب اور آداب کے ساتھ تمیز کے ساتھ اور پھر مزید کی بات یہ ہے کہ جو عدب اور آداب کے ساتھ اور تمیز کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ بات کرتا ہے کسی سے تو اس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے لوگ اس کی بات سننا پسند کرتے ہیں جو آرام سے طریقے کے ساتھ بات کرتا ہے یہ تو بات کرنے کی بات ہو گئی لیکن ہم دوسروں سے اخلاق بھی جیسے اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا ان کی مدد کرنا اچھے طریقے سے ان سے بات کرنا سمجھنا سمجھانا جو چیز آپ کو سمجھ آگئی وہ ان کو بھی سمجھانا یہ ساری چیزیں اخلاق اور آداب میں آتی ہیں تو آج ہم اسی سے اخلاق اور آداب کے صحیح تعلق رکھنے والا ایک ٹاپک ہم آپ کو پڑھائیں گے جس کا نام ہے وعدہ وعدہ کے بارے میں وعدہ کا لفظ سن کے آپ کے دماغ میں جو ہے کیا خیال آتا ہے کہ وعدہ کس کو کہتے ہیں پرومس جسے انگلیش میں کہتے ہیں پرومس اس لفظ کو سوچ کے آپ کے ذہن میں کیا کیا باتیں آتی ہیں وعدہ کسے کہتے ہیں میں سوچ کے بتائیے گا اس وقت چلتے ہیں سبق کے طرف تو ہمارے سبق کا مفہوم ہے کہ وعدے سے مراد وعدے کی پابندی سے مراد وعدے کو پورا کرنا یا اہد یا ذمہ داری کو نبھانا ہے یعنی جو وعدہ آپ کسی سے کرتے ہیں وعدہ کوئی بڑی بڑی چیزوں کا نہیں ہوتا وعدہ چھوٹے سے چھوٹی چیزوں کا بھی ہوتا ہے وعدہ اور اس کی پابندی کرنا یعنی آپ نے کسی سے وعدہ کیا اور پھر اس کے پابند رہے یعنی اس بات کو پورا کیا جو آپ نے کہا اس کو پورا کیا یہ ہوتا ہے وعدے کی پابندی یا کوئی اہد یا آپ نے یہ کہا کہ بھئی یہ کام میں نے فلان کام جو ہے وہ کرنا ہے میں اہد کرتا ہوں تو آپ نے اس کام کو پھر سر انجام دیا آپ نے اس کام کو مکمل کیا تو یہ ہو گیا آپ کا اہد اور ایک ہوتی ہے ذمہ داری جیسے فرض کریں کہ کوئی یتیم بچی ہے جس کے والد نہیں ہے یا جس کے گھر میں کوئی ایسا بڑا نہیں ہے جو اس کی ذمہ داریاں اٹھا سکے اور کسی بھی انسان نے جیسے اس کی شادی کا ذمہ داری لے لی کہ ہم نے فلان کی شادی کی ذمہ داری لے لی ہے کسی غریب کی بچی کی تو یہ ہو گئی ذمہ داریاں ٹھیک ہے ان ذمہ داریوں کو نبھایا تو یعنی وعدہ پورا کیا کسی انسان نے یہ ذمہ داری لی کہ بھئی میں فلان کی بچی کی شادی کرواؤں گا اس نے وہ وعدہ پورا کیا یعنی کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا یا جیسے پھر آپ کے پڑوس میں اگر کوئی ایسا غریب انسان رہتا ہے جس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے یا جس کے گھر میں جو غریب ہیں ان کی آپ نے مدد کرنے کا ارادہ کیا کہ بھئی میں میں اہد کرتا ہوں کہ میں جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کی مدد کروں گا تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں آپ چاہے پیسے سے ہو چاہے کپڑوں سے ہو چاہے کھانے پینے سے ہو ضروری نہیں ہے آپ زیادہ زیادہ تعداد میں ان کو بھی پیسے آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں کسی کی مدد کیسے کروں آپ جو ہے جتنے بھی آپ کے پاس ہو سکتے ہیں دو روپے پانچ روپے کھانا یا جو آپ کھانا کھاتے ہیں اپنے ساتھ میں جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں وہ ان کو کھلائیں تو یہ مدد ہو گئی ہے آپ نے ارادہ کیا کہ میں ہمارے محلم جو غریب ہیں ان کی میں مدد کروں گا تو یہ آپ کا وعدہ ہو گئے آپ نے آپ سے تو آپ نے اس وعدے کو پورا کیا آپ نے ان کی مدد کی تو یعنی کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا وعدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں وعدے کی پہلی قسم وہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے جس کا اقرار اس نے کلمہ پڑھ کر کیا یعنی کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت اللہ ہی کو عبادت کے لائق سمجھے گا اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا یعنی کہ جس وقت ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس وقت ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں پہلے کلمہ کا مطلب کیا ہے کلمہ تیبہ کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں محمد الرسول اللہ یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو اس بات کی یعنی کہ ہم اللہ تعالی سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور اس کے رسول کو مانتے ہیں اور اس کے سوا کہ اس کو صرف اللہ تعالی کو صرف اللہ تعالی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے ہیں اب اگر ہم اللہ کو ایک نہ مانیں اللہ کی ذات کسی اور کو شریک ٹھہرائیں تو گویا ہم اہد کی پابندی نہیں کر رہے یعنی کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا وعدے کی دوسری قسم وہ ہے جو ایک شخص دوسرے شخص سے یا ایک جماعت دوسری جماعت سے کرتی ہے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا اچھا ایک جماعت سے دوسری جماعت یعنی کہ ایک جو گروپ ہے جیسے سیاستدان ہوتے ہیں جیسے ایک ملک ہوتا ہے دوسرے ملک کی مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور پھر اس کی مدد کرتا ہے تو یہ جماعتیں ہو گئی یعنی ایک گروپ جو ہے جیسے پاکستان ہو گیا جیسے چائنہ ہو گیا یہ دونوں ملک کے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو یہ اپنا وعدہ یہ ایک جماعت دوسری جماعت سے وعدہ کرتی ہے یعنی کہ ایک ملک دوسرے ملک سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم آپ کو فلان چیز میں مدد کریں گے اس میں تمام اخلاقی سیاسی اور تجارتی معایدے شامل ہیں اخلاقی یعنی اخلاق سے اخلاق یعنی ہم دردی کرتے ہیں کسی سے کہ ہم دردی میں کوئی غریب ملک ہے ہم نے اس کی مدد کر دی سیاسی طور پر جو وعدے ہوتے ہیں جو آپس میں سیاست دان کرتے ہیں تجارتی یعنی کہ کاروبار میں لین دین جو ہوتا ہے اس میں پھر معایدے ہوتے ہیں اس میں جو وعدے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنی چیز دیں گے آپ ہمیں اتنے پیسہ دیجئے گا تو یہ معایدے ہو گئے یعنی کہ یہ تجارت کے حساب سے ہو گئے وعدے جو لوگوں جماعتوں اور حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا لوگوں یعنی عام لوگوں کے درمیان جیسے ہم عام لوگ ہیں تو ہمارے درمیان کی جو وعدے ہیں وہ بھی وعدے ہی ہیں اور جو جماعت یعنی کہ ایک گروپ جو ہے دوسرے گروپ سے وعدہ کرتا ہے یا معایدہ کرتا ہے یا اہد کرتا ہے حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں یعنی کہ ایک حکومت ایک ملک کی حکومت دوسرے ملک کی حکومت سے کرتی ہے تو یہ وعدے ہو گئے اچھا وعدہ جو ہے قیامت کے دن وعدے کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جب ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں اگر ہم کوئی کام کو پورا کر سکتے ہیں پہلی بات اگر ہم کسی کام کو پورا کر سکتے ہیں تو ہم اس کا وعدہ کریں گے اگر ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اہد کریں گے اگر ہم ذمہ داری اٹھانے کے قابل سمجھتے ہیں خود کو تو ہم کوئی ذمہ داری اٹھائیں گے ورنہ آپ وعدہ نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو وعدہ پورا کرنے کے قابل نہیں سمجھتے اور اگر آپ نے وعدہ کیا تو پھر آپ کو وہ وعدہ پورا کرنا پڑے گا اگر وہ وعدہ نہیں کیا گیا پورا تو اس کے بارے میں آپ کو پھر گناہ بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ سوال کریں گے آپ سے نے فلا مندے سے کیا تھا یہ پورا کیوں نہیں ہوا بچوں آج کا آپ کا جو ہموق ہے وہ یہ ہے کہ سوال نمبر پہلا وعدے کی پابندی کا مفہوم بیان کریں یعنی کہ وعدہ کیا ہوتا ہے اور اس کی پابندی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ وعدے کی کتنی قسمیں ہیں وضاحت کریں اب آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ وعدے کی کتنی قسمیں ہیں وہ الگ کر کے لکھنی ہے اور ایک اور سوال بنانا ہے کہ وعدے کی قسموں کی وضاحت کریں ٹھیک ہے آئی ریپیٹ وعدے کی کتنی قسمیں ہیں یہ سوال آپ کو الگ لکھنا ہے وعدے کی قسموں کی وضاحت کریں یہ سوال ایک اور سوال آپ کو بنانا ہے یہ تین سوال ہو جائیں گے ٹھیک ہے وعدے کی پابندی کا مفہوم بیان کریں پہلا سوال وعدے کی کتنی قسمیں ہیں دوسرا سوال وعدے کی قسموں کی وضاحت کریں تیسرا سوال یہ ان تین سوالوں کے جواب آپ ڈونڈیں گے تلاش کر کے بک سے ہوم وک ہمیں سینڈ کیجئے گا اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ سوال ضرور کیجئے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ